موسیقی حسین جیسا شہیدِ عاظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے سوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے قلمہِ توعید ہے تیری شہادت اے حسین قلمہِ توعید ہے تیری شہادت اے حسین تو جو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین اور حال میرا کچھ بھی ہو پر ہے یہ میرا عقیدہ حال میرا کچھ بھی ہو پر ہے یہ میرا عقیدہ بکشوائی گی مجھے تیری محبت اے حسین بکشوائی گی مجھے تیری محبت اے حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین عزیزان ملت اسلام آج کا جو ٹوپک ہے جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو دل کو بھی حاضی رکھنا ہوگا کانوں کو بھی حاضی رکھنا ہوگا انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا تاہیے ہمارے ایک بہت ہی پیارا ٹوپک ہے اس پر گفتگو کریں اللہ حسین اس کو سن کر آپ کو اگر آپ بے چین ہوگے دکھی ہوگے تکلیف نہ ہوگے تو انشاءاللہ آپ کو بھی سبر آ جائے گا یہ جس ٹوپک پر گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹوپک اللہ والوں کا ٹوپک ہے ہم اس راستے کے اس راستے پر دور و دراز تک ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے یہ جناب سیدنا عبدالقادر جیلانی کا راستہ ہے غوثِ عظم بغدادی کا راستہ ہے خواجہ 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 موین الدین تشتی کا راستہ ہے یہ خواجہ خواجہ موین الدین بخیار کاکی کا راستہ ہے یہ بابا فرید کا راستہ ہے نظام الدین اولیاء کا راستہ ہے مغدومِ اشرب کی چھوچوی کا راستہ ہے یہ سیدونا فیاض الدین و فیض الرسول کا راستہ ہے یہ سوپی ملک کا راستہ ہے ہم اس راستے کے مسافی نہیں ہیں مگر وہ جنہوں نے اس راستے کا سفر کیا ہے آئیے جرح دیکھیں ان کی زندگی کو دیکھیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نیکی کی ترغیب مل جائے گی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ سمجھنے کو مل جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ طاقت دی ہے اپنے محبوب کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ مدینہ میں رہ کر بھی ہماری مدد فرما سکتے ہیں یا ان کے لئے دور نظمی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آقا حاضر و ناظر ہے اللہ کی عطا سے سرکار مدینہ ہماری مدد فرما سکتے ہیں مولا علی ہماری مدد فرما سکتے ہیں غوث العظم پیرانے پیر دستگیر ہماری مدد فرما سکتے ہیں غریب نواز کرم فرما سکتے ہیں سیدونا فیاض الدین فیض الرسول کرم فرما سکتے ہیں پیر و مشک کرم فرما سکتے ہیں یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے مگر کچھ وہ لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے بے شک اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے مگر اللہ جسے چاہے پاور دے سکتا ہے جسے چاہے طاقت دے سکتا نہ ساید آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کسی کو طاقت دے نہیں سکتا ارے عام انسان جو دنیاوی انسان کو اتنی اتنی طاقتیں مل جاتی ہے دنیا کے انگل سے دیکھیں دنیا کے نظریت سے دیکھیں کہ ہم اس کو طاقتور کہنے لگتے ہیں جبکہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی سوا کسی کی طاقت رہی تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ امام حسین جو کربلا میں گئے ان کے بہت تر افراد پر اتنا ظلم ہوا ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا علی ازگر نے پیاس کے عالم میں دم توڑ دیا اٹھارہ سال کا کڑیل جوان علی اکبر بھی پیاسہ دنیا سے رفتت ہو گیا چچا عباسِ علم بردار نہرِ پراد پر پانی لینے کی لے گئے تو ان لوگوں نے مشکیزہ پر اتنی تیر برسائے اللہ اکبر کہ وہ پانی چھلک چھلک کا ریت میں جذب ہو گیا اور ان کے بازو پر کٹ دیے گئے اور پورا خاندان کا خاندان لٹ گیا کٹ گیا اللہ اکبر راہِ خدا میں فنا ہو گیا تو کچھ کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین میں اگر پاور ہوتا تو وہ اپنے ساتھیوں کی جان بچا سکتے ہیں مگر ان میں دیکھو اگر ان میں طاقت ہوتی تو کیا وہ اپنے ساتھیوں کی جان نہیں بچا سکتے یہ کچھ لوگوں کا سوال ہے اب ہمارے کچھ لوگ جب نئے نئے لوگ ہوتے ہیں یوٹیوب سے جو گیان لینا چاہتے ہیں گوگل فیس بوک سے گلت گلت لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ جب ایسی باتیں سنتے تو ان کے دماغ میں کیا کہہ رہے گمرہی پن اپنے لگتی ہیں مگر میں مجھے آپ کو یہ بتاؤ کربلا کا جو میدان ہے امتحان کی جگہ تھی یا نہیں تھی یہ امام حسین کا ایکزام تھا یا نہیں تھا مجھے یہ بتاؤ کہ امتحان میں اگر کسی سے مدد لی جائے تو اسے کیا کہا جائے گا چیٹنگ کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا بچے پر اکسامیں ایکزام دیتے ہیں پر وہ کسی سے مدد لے لے تو وہ کیا ہوا چیٹنگ ہوا تو یہ امام حسین کا امتحان تھا اور ایسا امتحان کہ امت میں کسی نے ایسا امتحان نہیں دیکھا وہ ایسا امتحان تھا یہ امام حسین کے سبر و رضا کا امتحان تھا یہ امام حسین کا ایک مقام رضا تھا جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اور یہ سب امام حسین کا امتحان نہیں تھا مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ امام حسین ابھی رسول اللہ کی گوت میں ہے اور ان کی جان کا سودا ہو چکاتا ہے یا نہیں ہو چکاتا ہے جبریل امین نے آ کر خبر دی اللہ کو اکبر یا رسول اللہ جس حسین کو آپ اتنا پیار کرتے ہیں اسے تو آپ کی امت آپ کے باق کربلا کے میدان میں قتل کر دیکھیں تو میرے آقا روئے اس وقت سیدہ فاطمہ زہرہ کو بھی پتا تھا مولا علی کو بھی پتا تھا حسن مجتبہ کو پتا تھا یہ حدیثیں تو اتنی مشہور ہیں کہ سارے صحابہ میں مشہور تھا تو امام حسین کو شہید کر دینے والے ہیں مگر مجھے ایک حدیث ایسی ڈھونڈ کر بتاؤ جس میں رسول اللہ نے یہ دعا کی ہو کہ مولا کربلا میں میرے حسین کو بچا لینا ہے کوئی ایک حدیث بتا دو یا سیدہ فاطمہ زہرہ نے یہ دعا کی ہو یا مولا علی نے یہ دعا کی ہو یا خود امام حسین نے اپنے لئے یہ دعا کی ہو ایک حدیث بھی ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں دعا کی گئے ہو ورنہ میرے نبی اگر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے نہ تو کربلا میں یہ یزیدیوں پر قیامت برپا ہو جاتی وہ نبی پوری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے بابا آدم تین سو سال تک اس لئے روئے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کے خلیل آناتی سے نمرود میں کود گئے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کے خلیل نے بیٹے کی گردن پچھوری اس لئے چلا دی کہ اللہ راضی ہو جائے اور بیٹا بھی چھوری کے نیچے آ گیا تاکہ اللہ اس قربانی سے راضی ہو جائے اس طرح تمام انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں تمام انبیاء تمام صحابہ اہل بینت اتحار تمام اللہ کی رضا چاہتے ہیں بگر سنو میرے دوستو کل قیامت کا دین بھی ہوگا ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا خدا کی عطا ہے مصطفیٰ کی نظر چاہتے ہیں وَلَصَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْنَا اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائے گے اور میرے مصطفیٰ فرماتے میں تو اس وقت تک راضی ہوگا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی بخشان آ جائے پربان جا اپنی نبی کی عطا ہو پر اپنے نبی کے کرم پر اپنے نبی کے پیار پر ارے میرے نبی پہلے یہ کعبہ جو تھا قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ کون سا قبلہ تھا بتاؤ اب تو سب لوگ جانے لگے قبلہ اول کون سا ہے بیت المقدس برابن نا فلسطین میں وہ قبلہ اول تھا عیسائی لوگ یہودی لوگ بڑے منمن میں ہستے تھے کہ مسلمانوں کو تو ہمارے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا پڑھتے میرے نبی کی نے ابھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی نہیں کیا وہ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کاس کے یہ کعبہ جو ہے اس کو اللہ قبلہ بنا دے نبی نماز پڑھ رہے ہیں حالت نماز میں جو لکھ عمرہ کے لے گئے انہوں نے مجید قبلہ تین دیکھا ہوگا جہاں پہ دو قبلے ہیں آقا مجید قبلہ قیمہ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے جباہ تو ہو رہی ہے اور اللہ تعالی نے حالت نماز میں قرآن پاک کی آیتیں نازل کر دی رب نے کائنات فرماتا ہے میرے حبیب ہم تیرا چہرہ بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں میرے حبیب جا ہم نے تیری رضا کی خاتیر ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے مصطفیٰ سب دل میں چاہ رہے ہیں مولا ابھی نماز تو پوری ہو جائے بات نہیں ہوگا محبوب نماز بات نہیں ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہو جائے حالت نماز میں حضور مسلح سے رکھ پھیر لیتے ہیں اور اللہ خواہ اکبر قابے کی طرف سہرہ کر لیتے ہیں سب سیبتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں سارے صحابہ نے بھی ابھی پوچھا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا ان کو تو یار سے غرض تھی کہ محبوب جدہ رکھ کریں گے ہم بھی ادھر رکھ کر دیں گے یہ وہ نماز تھی اللہ خواہ اکبر جس میں مجید اقصہ کی طرف بھی رکھتا بیت المقدس کی طرف بھی رکھتا اور قابے کی طرف بھی رکھتا رب کو محبوب کا محبوب سے اتنا پیار محبوب کی رضا چاہتا ہے اس محبوب نے کبھی دعا نہیں مانگی کہ مولا میرے حسین کو کربلاہ میں بچا لیں ارے جب ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل زبی اللہ ایک ایڑی مارتے ہیں آبے زمزم کا چشمہ نکل جاتا ہے تو کیا یہ میرے حبیب اللہ کے بیٹے نہیں ہے نہر فرات کا ہی نصیب نہیں تھا کہ وہ لبے حسین تک پہنچ جائے ارے نہر فرات کی موجہ تو تڑپ رہی تھی کاش کہ میں لبے حسین تک پہنچ جاتا تو پوری دنیا میں میری ایسے متبرک ہو جاتا جیسے آبے زمزم متبرک ہو گیا میری بھی اتنی عزت بڑھ جاتی جیسے آبے زمزم کی عزت بڑھ گئی ہے تو پھر یہ سب چیزیں کیا ہیں اللہ کو اکپا اسے سمجھنا پڑے گا یہ امتحان میرے رسول کا بھی تھا یہ امتحان سیدہ کا بھی تھا یہ امتحان مولا علی کا بھی تھا یہ امتحان حسن مجتبہ کا بھی تھا یہ امتحان آقا حسین کا اور ان کے گھر والوں کا یہاں تھا اور اس امتحان میری ایسے پاس ہو گئے سب کے سب ٹوپر ہو گئے آلہ درجے پر فائز ہو گئے ایسا امتحان تھا یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کا مسئلہ تھا یعنی اللہ جس پر راضی رہے اللہ جس میں راضی رہے میں آپ کو بتاؤں کہ اولیاء اللہ کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے میں نے قرآن پاک ایک آیت پیش کی خطبے میں وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَر اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جانا یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ نے اپنی رضا کے لئے اکبر کا لفظ استعمال کیا کیا لفظ استعمال کیا؟ اکبر جیسے اللہ اپنی شان کے لئے معزن سے اللہ ہوا اکبر کہلاتا ہے اکبر کا معنی بہت بڑا تو جو لفظ اللہ نے اپنے لئے اکبر کہا وہی لفظ اس نے اپنی رضا کے لئے کہا کہ تمہیں خدا کی تھوڑی سی رضا مل جائے تو یہ کائنات کی تمام نعمتوں سے پڑھ کر نعمت ہے وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَر اور یہ رضا کا ایک مقام ہے جو ایمان حسین جس پر فائز ہے اور یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ اس کو جرہ بور کرنا ہے یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے اللہ اکبر اکبر جیسان ملت اسلامیہ بہت سے صوفیاء کو آپ میں دیکھا ہوگا بہت سے اولیاء کو دیکھا ہوگا ان کی دعاوں سے کینسر مٹ جاتے ہیں بولو ہے کہ نہیں ان کی دعاوں سے بڑی بڑی بیماریاں مٹ جاتی ہیں مگر ان کے خود کے گھر میں بیمار ہوتے ہیں ہے نا تو اسے دنیا سمجھ نہیں پا رہے مگر یہ عشق کے راز ہے یہ محبت کے راز ہے عزیزان ملت اسلامیہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم سب کے پاس ایک نفس ہے وہی نفس جو اس کی جو بنیادی سرشک جو ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ نفس کا کام ہوتا ہے ہمیں گناہوں کی طرف کھیس کر لے جانا نفس کے کہیں نام ہیں نفس کہیں طرح کہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو بنیادی نفس ہوتا ہے جس میں اولیاء کرام جس سے فائز کرتے ہیں لڑتے ہیں اور اس نفس کو کمزور کر دیتے ہیں یہاں تک کہ نفس کو اپنا غلام کر لیتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں نفس کو اپنے کندے پر بٹھا لیتے ہیں نفس ہماری ناک میں لگا ہوں ڈال کے وہ جیدہ رچا ہے کھینچ کے لے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اِنَّن نَفْسَ الْأَمْمَارَةُمْ بِسْسُوحِ اس نفس کو اللہ نے نفسِ اممارہ کہا ہے کیا کہا ہے نفسِ اممارہ کہا ہے رب کائنات فرماتا بے شک نفس گناہوں کی طرف کھیس کر لے جاتا ہے مگر جس پر اللہ رحم فرمائے وہ اس کے سر سے بچ جائے جس پر اللہ رحم فرمائے تو ہم عام طور پر نائنٹی نائن پرسن جتنے دیکھے ذرا ان کا سبجیکٹ کیا ہے نفسِ اممارہ ہے نفسِ اممارہ کیا ہے بات بات پر غصہ آ جانا نفسِ اممارہ کیا ہے موہ سے گالی نکل جانا نفسِ اممارہ کیا ہے پیٹ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا نفسِ اممارہ کیا ہے گالی گلوج کرنا نفسِ اممارہ کیا ہے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا نفسِ اممارہ کیا ہے جو گناہوں کی طرف کھیس کے لے جاتا ہے جو شرک کی طرف بھی کھیس کے لے جاتا ہے جو کفر بھی کروا ڈالتا ہے جو گمراہی کے راستے پر بھی لے جاتا ہے آپ یہ سمجھ دیجئے جتنی بھی بوری چیزیں ہیں وہ سب کس میں ہیں نفس امارہ میں سمجھ میں آ رہے ہیں نا بات ماشاءاللہ وہ نفس امارہ میں ہیں اور آج کل ہم سب کا سبجیک نفس امارہ اس کی خاصیت اتنی ہے کہ وہ اس ٹوپک پر گفتہ کو کرے تو کئی دن لگ جائے گی کہ نفس امارہ کیا ہے تم عبادت کل لے تو تمہیں ناز ہو جاتا ہے ہاں میں بہت بڑا نماز جنگ تو تو نماز ہی نہیں پڑھتا بات جیسے یہ اللہ کا ولی ہوگا اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کا مجرم ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس کے لئے ہدایت کی دعا کرو یا محبت سے لاؤنا محبت سے لاؤنا شیخ سادی سیرازی یہ بہت چھوٹے تھے بلکل کم عمر میں تھے اس بچے کی عمر کے تھے ان کے والی صاحب آدھی راہ کو اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھتے ایک جن کا اببادان مجھے بھی تہجد کے لئے اٹھا دینا ان کے والی صاحب اٹھے اپنے لئے پانی گرم کیا تھا بچے کے لئے بھی کیا کہا بیٹا اٹھ جاؤ تہجد پڑھنی تھیرے سے اٹھنا کسی کے نیند خراب نہ ہو بچہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد تہجد کے لئے کھڑا ہوا تو گھر والوں کو دیکھا شیخ سادی اپنا واقعہ بان کرتے ہیں بہت مقدس اللہ کے ولی ہیں کہ ابباجان کاس کے ہمارے گھر کے سوئے ہوئے لوگ بھی اس وقت اللہ کا نام لیتے تو کتنا اچھا تھا بچے نے ایک معصوم آنا تمنا کا اظہار کیا تھا تو شیخ سادی کیا فرما شیخ سادی کے والد فرماتے آدھی رات کو تو عبادت کرنے اٹھا یا دوسروں کی عبادت کرنے اٹھا ہم لوگ جب نمازی ہو جاتے ہیں تو ہمارا یہ نفسی امارہ ہم کو بہت پراؤڈ فل کر آ رہا ہے میں بہت بڑا پریزگار ہوں میں بہت بڑا مستقی ہوں مگر یاد رکھنا جب یہ خیال آئے خود کو پریزگار مان لینا سمجھ لینا یہ نفسی امارہ کا کام ہے جو نیک ہوتا ہے نا وہ خود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں جیسے میرے صوفی ملت کی ذات کو دیکھ لیجیے ہمیزہ میں گنے گار ہوں اتنی عجیز اتنی انکسار اتنی توازو تو کہیں میں نے دیکھی ہی نہیں مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا بھائی کتنی عجیزی حد سے بڑھ کر عجیزی وہ میرے نبی نے فرما من توازہ علی اللہ رفاہ اللہ جس نے اللہ کے لیے عجیزی اختیار کی توازہ اختیار کی ہر ساری ذاتی اختیار کی اللہ نے اسے بلند یہا فرمایا اب صوفی ملت ہر کسی کی دل میں دھڑک رہے دھڑکنوں کی طرح تو یہ چیز ہے تو نفس ہمارا کا یہ سارا کام ہے اب یہ نفس کن لوگوں کا ہے وہ بھی بتا دا ایک تو ہمارے جیسوں کا ہے گنے گاروں کا ہے کافیروں کا بھی یہ نفس ہے مشرکوں کا بھی یہ نفس ہے گمراہوں کا یہ نفس ہے اب اس نفس سے باہر نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو اول یا اللہ اس کے لیے مجاہدے کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں سر کا فیض رسول دیکھو واو جیسی واو جہاں دین میں جانے میں لوگ درتے تھے آپ رات رات بھر اس پر مجاہدے کرتے تھے اس کے لیے خاص ریاضت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ ذکر اللہ ہوتا ہے آپ کو پیرو مرشید دیتے ہیں نا سجرہ شریف کہ آپ ذکر اللہ کرو مگر ہم میں سے کتنے ایکٹیو ہیں کتنے کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو وہ ذکر اللہ کی برکت سے بندہ جو ہے بڑی محنت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے اور ریاضت کرتے کرتے اس ذکر اللہ کی برکت سے وہ نفس امارہ کی گھاٹی سے نکل جاتا ہے اب ایک بات یاد رکھ لینا یہ نفس امارہ ڈاڑی رکھ لینے سے یہ نفس متین نہیں ہوتا ڈاڑی رکھ لینے سے متین نہیں ہوتا کرتہ جببہ پہلنے سے بھی متین ہوتا سر پہ امامہ پگڑی بانگنے سے بھی یہ نفس متین نہیں ہوتا وضاقتہ سے بلکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ارے کوئی ڈرجنوں کتابیں بھی لکھ ڈالے تب بھی اس سے یہ نفس متعید نہیں ہوتا کوئی مفقیر اسلام بن جائے کوئی محقیق اسلام بن جائے کوئی بہترین تقریر کرنے والا بن جائے کوئی کتنا بھی بڑا نماز ہی بن جائے اس سے یہ نفس متعید نہیں ہوتا کوئی سات مرتبہ عمرے کر کے بھی چونہ آ جائے کوئی حد کر کے بھی چونہ آ جائے نفس امارہ اپنی جگہ ایسے ہی کھڑا ہے اس سے نکلنے کے لئے انسان کو بڑی محنت کرنا پڑتی جو خاص پیرو مرسید اس سے نکالنے میں مدد کرتے ہیں اب ہم کس سے نکلنے کے لئے پیرو مرسید کی وارگاہ میں جاتے ہیں غریبی سے نکل جائے قرجے سے نکل جائے مالدار ہو جائے دھنوار ہو جائے آج کل یہی تو ہمارا سبچیکٹ ہے کبھی ہم گئے کہ سرکا نفس امارہ کے چنگل سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ دکھائے اللہ کو اکبر تو بندہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ خوب محنت کرتا ہے ریاست کرتا ہے مشقت کرتا ہے تو جب وہ مشقت کرتا ہے تو پھر وہ اس نفس کی اور یہ نفس ہے نا برسوں برسوں تک رہتا ہے اپنی حالت پر بھلے نا تم تحجد بھی کیوں نہ پھوڑو دس سال تک کیوں نہ پھوڑو بیس سال تک سانس سال عمرہ خزار جاتی ہے حج پر حج کر رہے ہیں عمرہ تو عمرہ اس نفس نکلنے کے لئے خاص ریاضت ہوتی ہے ذکر و عذکار ہوتے جب بندہ اس پہ محنت کرتا ہے تب وہ نفس عمرہ کی گھاٹی سے نکلتا ہے اور پھر اس کو اگلا جو نفس ملتا ہے وہ ہے نفس لواما کون ساں نفس لواما جس کا اللہ نے قرآن میں تذکیر رکھا اللہ اکسیم بن نفس لواما یعنی اللہ جس کو ایسا نفس مل گیا نفس لواما تو اللہ اس نفس کی قسم کھاتا کہہ سبحان اللہ نفس لواما ہے ایک تو نفس اممارہ تھا تو اس کا معاملہ کیا تھا نفس اممارہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں گناہ کرے جو کرنا ہوا گناہ کر کے بھی لوگوں کہا تو میں نے یہ مزے لیے وہ لیے پھنا نہ لیا ڈھنکا لیا مگر نفس لواما کیا ہے کہ کبھی کسی کو چلتے ہوئے گھسے میں بول جا تو اسے افسوس ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو راضی کرنے چلا جاتا ہے یار میرے تیرا دل دکھا ہے وہ ماف کرتے ہیں اس کا نفس ملانک کرتا ہے مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے میرے مجھ سے گالی کیسے نکل گئی میں نے کسی کا دل کیسے دکھا دیا مگر بندہ جب اممارہ سے نکلتا ہے لوگاما میں آ جاتا ہے تب اس کی ریاست اور بڑھ جاتی ہے اس کو ذکر و آسکار کنٹینیوز شروع کرنا پڑے گا جو روز کا معمول ہے اسے اپنانا پڑے گا جو کلیمہ تیبہ وغیرہ جو ذکر وغیرہ کرتا رہے گا اس کو اسے اپنانا پڑے گا جب وہ اپنا ہے گا تب وہ نفس لوگاما میں ٹکا رہے گا ورنہ پھر پلٹ کے واپس کہاں آ جائے گا کہاں آ جائے گا اممارہ میں تریازت وہ چھوڑ نہیں سکتا وہ تھوڑی سستی ہو گئی غفلت ہو گئی کہاں ہی نہیں ہوگی پلٹ کے پھر کہاں جہاں تھے وہاں ہو جائے گا تو اب وہ محنت کرتا ہے تو جب بندے کا نفس نفس لوگاما ہو جاتا ہے اللہ خود پھر تو ہم جس راہ کی بات کر رہتے اس راہ کے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس گھرانے سے جن کے زندگی کا مقصد ہوتا ہے کوئی مسافر اس راہ کا نہ ہو تو اس کے سامنے باتیں کیسے کریں اللہ خود پھر تو نفس لوگاما جو ہے اس کا کام کیا ہے نفس لوگاما کا وہ گناہوں پر ملامت کرتا ہے کیا کرتا ہے کچھ گلت کام ہو جاتا ہے وہ گلٹی فیل کرتا ہے وہ پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کو صدارنے کی کوشش کرتا ہے آئندہ نہ کرتا ہے مگر اس میں ریاضہ ضروری ہے محنت ضروری ہے ذکر و اسکار وغیرہ جو کچھ پیر و مرشید دیتے اس پر کار بند رہنا بہور ضروری ہے اللہ خود پھر اب یہ تو چیز ہے پہلا نفس کس کا تھا گنے گاروں کا کافی رو کا مشرکوں کا ان کے لئے خاص تھا گنے گاروں کے لئے ہمارے تمہارے جیسے عام گنے گار مسلمانوں کے لئے بھی مگر دوسرا نفس جس کو مل جائے ایسے نفس پہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے جو برائی کو برائی سمجھ رہا ہے جو گناہ ہونے پناتی موتا اللہ کی وارگاہ میں توبہ کرتا ہے عزیز ہی کرتا ہے اب نفس کو ملامت کرنے والے نفس کو نفس لواما کہا جاتا ہے تو یہ نفس کن لوگوں کا ہے یہ ان علماء کا ہے جو شریعت پر پابند ہیں کن کا ہے یہ نفس ان علموں کا یہ نفس ہے جو پابند سرہ ہے علماء عاملین کا یہ نفس ہے نفس لواما مگر محنت نہیں چھٹنی چاہیے جب بندہ محنت کرتا ہے محنت کرتا ہے تو پھر اگلا نفس اسے ملتا ہے اور وہ اگلا نفس کون ہے نفس ملہیمہ کونسا نفس ہے نفس ملہیمہ نفس ملہمہ کا کام کیا ہے بس نیکیوں کی طلب دل میں دھاکتا ہے ہمیشہ نیکیہ کرتے رہے فالہمہا فجورہا و تقواہا نفس ملہمہ جو ہے اس میں ہمیشہ نیکیہ ہی بندہ تلاش کرتا ہے ہرے راستے میں پتر دیکھا کانٹا دیکھا گاڑی روک لی اتنا برکو پہلا پتر آتا تو کوئی پیچھے بھائی آنے والا گرد نادا ہی چوٹنا لگتا ہے وہ نفس اممارہ نہیں لگنے دینا ہے ملہمہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آج محفیل ہے امام حسین کی چلوں مجھے جلدی پہنچنا ہے کہ یہ ایک کڑی بھی میرے چھوٹنا جائے ملہمہ چاہتا ہے کہاں سے نیکیہ مل جائے کیسے اللہ کو رازی کرے مگر اس میں بھی ایک خاص ریاضت ہے بندہ اس میں محنت کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے نیکیوں کا نور مل جاتا ہے تو پہلا نفس تھا وہ گلے گاروں کا دوسرا نفس تھا وہ علماء آمنین کا اور تیسرا نفس جو ہے جو صالحین کا نفس ہے جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اللہ کے نیک بندوں کا مگر اس میں بھی محنت ضروری ہے لازم ہے اگر اس میں محنت چھوٹی تو پلٹ کر کدھر آ گیا لوامہ میں لوامہ میں بھی اٹکنے کے لئے اس کو ضروری محنت ضروری ہے ونہ پھر پلٹ کے کہاں آ جائے گا امارہ میں تو وہ محنت کرتا ہے تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں زندگیہ گزر جاتی ہے امارہ سے نہیں نکل پاتے کچھ لوگ محنت کر کے اس خوفناک وادی سے نکل کر لوامہ میں جاتے ہیں مگر وہاں جا کے اٹک جاتے پیچھے بھی نہیں جاتے اور اسی پر قائم رہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تھوڑی اور محنت ہو جائے ابھی تھوڑی اور ریاست ہو جائے ابھی تھوڑی اور کمر کس لی جائے تاکہ آگے کا نفس حاصل ہو جائے تو کچھ لوگ نفس ملہیمہ میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ پھر نفس ملہیمہ میں بھی ان کو تڑا پاتی ہے وہ اور ریاست کرتے ہیں وہ اور عبادت کرتے ہیں وہ اور ذکر و ازکار اور ازکار کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ اسے یہاں جو مقام عطا فرماتا ہے وہ ملہیمہ سے مطمئنہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ نفس مطمئنہ کیا ہے پہلا کن کا تھا بولو نا میں طورہ یاد نہیں کرانا چاہتا ہوں حادث آپ پہلا گنے گاروں کا امارہ دوسرا لوگاں کس کا تھا علماء عاملین کا تیسرا کس کا تھا صالحین کا نیک لوگوں کا اور یہ جو چوتھا نفس جس کو مل جاتا ہے بس یوں سمجھ لو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے یہاں سے ولایت کی بارڈر شروع ہو جاتی ہے یہاں بندہ پہنچ کر مطمئن ہو جاتا ہے اب شیطان کا آسان نہیں ہے اسے فسانہ اب وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر عدیزان ملت اسلام میں اب یہاں پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو اللہ اسے خطاب کرتا ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ امام صاحب پڑھتے ہیں ہمارے اے نفس مطمئنہ یہاں اللہ خطاب فرماتا ہے امارہ میں تو لایت ہی نہیں تھا کہ اللہ اسے بات کرے لوواما میں پہنچا رب نے کہا تھوڑی اور محنت کر لو ملہیما میں پہنچا رب نے کہا ابھی تم لائق نہیں ہو اور ملہیما سے نکلا مطمئنہ میں پہنچ گا یہاں اسے ڈگری مل جاتی ہے ولایت کی ڈگری مل جاتی ہے اللہ کی دوستی کی سند اسے مل جاتی ہے اب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے یہاں پر اور پھر اللہ ہوا اکبر سید کلی مطہر بابا ہے خاندان چشتیا کے چشم و چراغ جلوہ فرما ہے تو ایک بات تھی جو میں بتانا نہیں چاہتا تھا مگر ان کی موجودگی میں جب ذوق ملہ ہے تو بتاؤں کہ یہاں جو نفس مطمئنہ تو اتمنان نفس کی صفت ہے مگر دوسری طب اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملنا ہے تو نفس الگ ہے اور دل الگ ہے نفس الگ ہے اور قلب یہ الگ ہے تو میرے دوست تمہیں سمجھانا چاہوں گا کہ صاحبِ ولایت جب مقامِ مطمئنہ میں پہنچتا ہے تو اب اس کا جو نفس ہوتا ہے وہ مقامِ قلب پہ پہنچتا ہے دل پر پہنچتا ہے اللہ کے ولی کا تو پھر دل کہاں گیا قلب کہاں گیا تو قلب جو ہوتا ہے وہ مقامِ روح پر چلا جاتا ہے تو پھر روح کہاں گئی روح جو ہوتی ہے وہ مقامِ خفا میں چلی جاتی ہے تو پھر اللہ اکبر مقامِ خفا کہاں گیا مقامِ خفا مقام اخفہ پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ اکبر روح جو ہوتی ہے یہ اس دنیا کے شاہ نہیں ہے مات سے شاہ نہیں ہے اللہ کے خلق سے نہیں ہے روح اللہ کے عمر سے ویسا انہوں نے کہنی روح قلی روح من عمر ربی میرے حبید یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دو روح میرے اللہ کے عمر سے ہے تو روح جو ہے وہ اس دنیا کے شاہ نہیں روح تو ہمارے بدن میں قید ہے وہ بیچین ہے اس کا وطن کوئی اور ہے وہ پردیش میں روح رہتی ہے وہ ملہ اعلا میں رہتی ہے وہ ملہ خود میں رہتی تھی جہاں فرشتے صبح و سام ذکر کیا کرتے تھے اللہ کی تصویر کیا کرتے تھے اللہ کی تکبیر کیا کرتے تھے اللہ کی تحمید کیا کرتے تھے روح وہاں کی چیزیں اب اس گنہگار بندے کے اندر آ کے قید ہو گئی تو ہم لوگ کیا ہیں روح اور جسم یہ دونوں جب ساتھ میں ہو تبھی انسان جندہ رہے گا بولو رہے گا ہم لوگ جو ہے نا جسم کی بڑی کیار لیتے لیتے گے نہیں اس کو مٹن بھی دیتے ہے اس کو چکن بھی دیتے ہے اس کو روٹی بھی دیتے ہے اس کو اچھے سے ناستہ دیتے time to time کبھی بھولتے ہو ناستہ کبھی کھانا بھولتے وہ جو روح جو ہے اس کو تو کبھی ناستہ ہی نہیں پہنچاتے اس کا ناستہ کہتا صبح میں پرانے پاک کی تلاوت کرتے اور روح کو جب صبح میں ناستہ نہیں مل گا نہیں انسان نہیں کھانا نہیں ہے بہت دبلہ بدلہ ہو گیا تو جسم تو موٹا ہو گیا مگر روح دبلی ہو گئی نہ فجر میں اسے خوراک ملتی ہے نہ زہر میں ملتی ہے نہ آسر میں ملتی ہے نہ مغریب میں ملتی ہے نہ اللہ کے ذکر سے اسے گزہ ملتی ہے نہ درود پاک سے اسے گزہ ملتی ہے روح بہت کمزور ہو گئی وہ رو رہی ہے مولا اس کے ادم سے مجھے آزاد کر دے میں ملتی میں جانا چاہتی ہوں میں جبروت میں جانا چاہتی ہوں اور جسم نفس موٹا ہے نفس ہے نفس سے دنیا نہیں چھوٹتی ہے دیکھو پہاڑ جیسے آدمی کو ڈاکٹر کہہ دے نا اب تو زیادہ زندہ نہیں رہنے والا اچھا پہاڑ جیسے آدمی بھی رونے لگے گا کیونکہ نفس دنیا کو نہیں چھوڑا اور روح بے قرار ہے جسم کے کالیس سے جانے کے لئے روح یہاں کی چیز نہیں ہے روح ملع اعلیٰ کی چیز ہے تو ولی جب مقام اتمنان میں پہنچتا ہے تو اس کا نفس قلب کی جگہ لے لیتا ہے اور قلب روح کی جگہ لے لیتا ہے اور روح عالم اخفہ میں پہنچ جاتی ہے تو روح پر اللہ کا راز اترتا ہے روح پر اللہ کا قرار اترتا ہے روح پر اللہ کا انوار اترتے ہیں روح پر اللہ کی تجبیات اترتی ہے تو جو چیزیں ولی کی روح پر اترتی ہے وہ روح سے ایک ٹرانسپر ہو کر ولی کے ذل پر آتے ہیں اور ولی اپنی زباد سے وہ بولتا ہے جو تمہیں کتابوں میں نہیں ملتا تم کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ صوفی ملر کبھی قرآن کی تعلیم ان سے سنو پتا چلے گا ایسی باتیں بتاتے ہیں ہم تو بیٹھتے ہیں اس حلقے میں تو کچھ ہمیں تعلیم فرماتے ہیں تو قلب جو ہے اس کو عالم اسرار کے راز اترتے ہیں اس کے قلب پر اب ولی وہ بتاتا ہے لوگ کہتے ہیں ولی میں اور عام انسان میں کیا فرق ہے عام انسان کی دلوں میں وسوسے آتے ہیں اور ولی کا دل تو عرش الہی ہو جاتا ہے ولی کا دل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے عرش الہی ہو جاتا ہے اللہ والبر ابھی پچھلے سفر میں کرونا سے قبل میں سرکار سیدی خلیفہ سوف ملت واحد علی باپو قبلہ مدد زلول علی کے ساتھ بغداد پر سفر پر روانہ ہوئے تھے وہاں مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک بزرگ کے مزار پر میری ایسے حاضری ہو جائے گی شیخ ابو الحسن نوری ان کی بارگاہ میں پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا یہ گریب نواز کے پیر تھے نہیں یہ گریب نواز کے استاد تھے مگو وہ جھوٹی بات ہیں کیونکہ یہ جنید بغدادی کے زمانے میں تھے جو میری تحقیق ہے تو وہاں بیٹھے میں نے کہا اللہ حب میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ان کی بارگاہ میں آگا آٹھ سو سال سے زیادہ پرانے مزرو گئے تھے اور ان کو شیخ صرف الدین یحیاء مونیر اپنی کتاب میں قبر السوفیہ کا لقب دیتے ہیں کہ یہ سوفیہ کا چاند کہا جاتا تھا یہ شیخ ابو الحسن نوری جو ہیں ان کی دور میں خلیفہ کا زمان آتا مطلب اس وقت کے بادشاہ کا زمان آتا تو اس وقت کیا ہوا کہ شیخ ابو الحسن نوری جو ہے اللہ اکبر اس وقت کچھ لوگوں نے بادشاہ کو سکھائی پہنچائی کہ کچھ صوفیہ ایسے ہیں جو ایسی باتیں کرتے تو مطلب کہ ملہیدانہ باتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کے الزام آئے بادشاہ نے مکم جا سب کی گھردانیں مار دو اسلام میں یہ فطرہ نہیں چاہیے اب یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی جن کو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے جن کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے کچھ ولی مجزوب ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلتا کیا ہے دنیا کیا سمجھتی ہے اب اس میں جنید بغدادی بھی آگئے اسے امام عبداللہ ابن عصد یعفی جو ایک عظیم محدد اسے اپنی کتاب روزت الریاحین میں لکھتے ہیں اس واقعے کو خلیبان حکم دے جا قدر کر دو لائن میں صوفیہ کھڑے ہیں اور ایک جلاد بڑا چھورا لے کے کھڑا ہے سر یوں رکھنا ہے اور جلاد مارتا ہے گردن کٹ جاتی ہے جنید بغدادی کو چھوڑ دیا کہ وہ فتاوہ نواز سے نوازی کا کام کرتے تھے تو اس کی ریاض کرتے ہو چھوڑے باقی صوفیہ لائن میں کھڑے اچانک شیخ ابو الحسن نوری پیچھے تھے دوڑتے ہوا ہے اور کہے جلاد رکھ جا میرے بھائی کو مت کٹ پہلے میرا سر کٹ اب بھائی فانسی کے تختے پر تو اچھے اچھے کو گھسیٹ کر لے جانا پڑتا ہے جلاد نے کہا پہلی بار ایسا کیسہ آیا کیسے مرنے کی اتنی جلدی ہے جلاد نے پوچھا جناب آج تک میرے ہاتھ کبھی رکے نہیں ہیں اور نہ مجھے رحم آتا ہے مجھے عادت پڑھ گے میری تو ڈیوٹی یہی ہے مگر ہر ایک کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے گھسیٹے ہوئے لانا پڑا ہے مگر آپ کو اتنی جلدی کیا پیچھے تھے کچھ دیر اور جی لیتے بولے میں کچھ دیر اور جینا نہیں چاہتا جتنی زندگی کی سانسیں مجھے ملیے میں چاہتا ہوں وہ کسی اور کو مل جائے اور وہ میرا بھائی اتنی دیر جی لے جلاد پہ کیا کیفیت تاری بدن کاپنے لگا ہاتھ سے چھوڑا گر گیا جلاد نے قاضی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے تو بولے کہ یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے پھلا یہ لوگ کیسے بے دین ہو سکتے قاضی صاحب گئے بادشاہ کے پاس کہا بادشاہ سلامت ایسا ایک کیسا ہے بادشاہ نے کہا قاضی صاحب کہ یہ ہماری مشٹیک تو نہیں ہو رہی جاؤ اب تمہیں قاضی ہوتا تھا بہت بڑا عالم ہوتا تھا قاضی صاحب کو بھیجا گیا قاضی صاحب ان کے پاس پہنچے اور کچھ سوال کیے تو انہوں نے ایک سوال ان سے کیا تو شیخ توجہ سے سنیے گا ادھر دیکھے گا میتا شیخ ابو الحسن نوری کو سوال کیا تو انہوں نے کیا کیا پہلا دائیں دیکھا اس طرح کچھ دیر پھر بائیں دیکھا کچھ دیر تو اس کے بعد اپنا سر جھکا لیا اور پھر اس کے بعد اپنا سر اٹھایا اور پھر ایسا جواب دیا ایسا شافی تھا ایسا کافی تھا قاضی صاحب رونے لگے اور روتے وہ کہنے لگے یا اللہ یہ مسلمان نہیں تو بروح کائنات پر کون مسلمان ہیں قاضی صاحب پہ گریہ تاری ہو گئے کہا حضرت آپ نے تو مجھے لا جواب کر دیا اپنے جواب سے حضرت آپ کا جواب بڑا شافی رہا ہے بڑا کافی رہا ہے مگر جواب تو سمجھ میں آ گیا آپ کا عمل سمجھ میں نہیں آیا جب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے پہلے دائیں دیکھا پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد بائیں دیکھا پھر اس کے بعد اپنا سر جھکایا پھر آپ نے جواب دیا یہ کونسا طریقہ ہے کہ کوئی سوال کہتا ہے پھر دائیں دیکھو پھر بائیں دیکھو پھر سر جھکا ہو آخر یہ کیا طریقہ ہے یہ توقف کس لئے تھا تو اللہ خواب پر میرے دوستو میں نے کہا ہے نا سوفی کا دل عرش الہی ہوتا ہے سوفی کا دل عرش الہی ہوتا ہے اللہ کے ولی کا دل عرش الہی ہوتا ہے شیخ ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ قادی صاحب سنیے جو سوال تم نے مجھ سے پوچھا اس کا جواب مجھے پتا ہی نہیں تھا میں نے اپنے دائیں کرنے پر بیٹھنے والے فرشتے سے پوچھا اے فرشتے بتا کیا تجھے اس کا جواب پتا ہے فرشتے نے کہا حضرت مجھے بھی پتا نہیں ہے جب بائیں کنڈے کی طرف میں نے مڑھ کے دیکھا بائیں کنڈے پر بیٹھنے والے فرشتے یعنی کیرامن کاتیبین سے پوچھا اے فرشتے کیا تجھے جواب پتا ہے اس نے کہا مجھے بھی پتا نہیں ہے جب دونوں فرشتوں نے منع کیا تو پھر میں نے سر جھکایا اپنے قلب سے پوچھا اپنے دل سے پوچھا اے دل کیا تجھے اس کی خبر ہے دل نے کہا سہردہ اللہ سے پوچھ لیتا ہوں میرے دل کو اللہ نے بتایا اور دل نے مجھے بتایا اور میں نے تمہیں بتایا اب آج کل کے چند سو قسم کے علماء صوفیاء کے مقام کو سمجھے اور ان پر فتوہ لگائے تو اللہ اکبر اس پر افسوس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ارے امام عبداللہ امام عبدالوہب شعرانی بہت عظیم محدث عظیم مصنف وہ خود لیکھتے ہیں کہ کسی صوفی کا انکار کرنا ہو تو اسے ستر طرح کا علم ہونا لازم ہے تب جا کے تم کسی صوفی پر عمل کرے آج کلتے چلتے پھرتے للو پنچرو بھی فتوہ نکال دیتے ہیں اللہ اکبر ہمیں کیا پتا چلے کہ ان اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے ان کا قلب ہمیسہ خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے ان کے دل کے تار کہاں جلے ہو ہوتے ہیں وہ چلتے تو زمین پر ہیں نصیب ہمارا ہے کہ ہم سے ہاتھ ملا لیتے ہیں نصیب ہمارا ہے کہ ہمیں ان کے ہاتھ اور قدم چومنے کو ملتا ہے ورنہ ان عارف کامل کا دل تو ہمیسہ خدا کے اللہ اکبر خدا کے حضور رہتا ہے وہ اللہ کی محبت میں دوبے ہوئے ہوتے ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ جب ہے مقام نفس پہ پہنچتا ہے تو نفس قلب کے مقام کو قلب کی جگہ لے لیتا ہے اور اسی طرح قلب روح کے مقام پر پہنچتا ہے اور روح پر جو جتنے راز اترتے ہیں جتنے اسرار اترتے ہیں وہ سب ولی کے دل کو ڈائریکٹ مل جاتے ہیں امام عبدالوحب شہرانی کے ایک بڑی پیاری بات یادہ رہے غالباً میزان و شریعہ میں آپ نے رکھا ہے ہم لوگ ہنفی ہے کے نہیں ہیں ہمارے پیارے آقا امام آزم امام ابو حنیفہ جو سراج الامہ ہے کاشف الامہ ہے امام الامہ ہے امام ابو حنیفہ اے تغظیم ذات جن کے ہم سب فولوور ہیں اور ان کے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں مسائل پر عمل کرتے ہیں تو مسلمانوں پر کیا ہے اہل سنت والجماعت میں تقلید واجب ہے تو کوئی امام آزم کو فولوور ہوتا ہے کوئی امام شافعی کا ہوتا ہے کوئی امام احمد بن حنبل کا ہوتا ہے کوئی امام مالک کا ہوتا ہے مگر امام عبدالوحب شہرانی کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صوفی سالک ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ تقلید کی زنزیر سے آزاد ہو جاتا ہے پھر وہ حنفی نہیں رہتا یعنی شافعی نہیں رہتا مالک ہی نہیں رہتا کیونکہ ان اماموں کو فولو جو ہمیں کرنا رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ان کو شریعت کا بڑا علم ہوتا ہے انہوں نے اجتہاد کیا ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ حدیثوں سے اپنا دماغ لگا کر قیاس کر کے اجتہاد کرتے ہیں قرآن پاک سے اجتہاد کرتے ہیں استمباد کرتے ہیں مگر صوفیہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا امام عبدالوہب شارعہی کی بات کہہ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ براہ راج مشکہ کے نبوت سے فیض حاصل کرتے ہیں رسول اللہ سے فیض حاصل کرتے ہیں پھر انہیں کسی امام کی تخلیق کی کیا ضرورتیں تھیں بغداد کے سر زمین پر ایک محدث تھے اور بڑے لوگ علم حدیث کی سندے لے لے کر ان کے پاس آتے تھے اور لوگ اپنی حدیثوں کی سندے بتاتے تھے حضرت یہ دیکھو اس کی سندے صحیح ہیں کہ نہیں ہیں تو آپ بتاتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ مرفوع ہے یہ مرسل ہے یہ فلا ہے جو حدیثوں کی قسم ہے تیف صاحب صحیح سندوں کے ساتھ آئے اور صحیح سندوں کے ساتھ پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کا حضرت یہ حدیث صحیح ہے انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے بولے حضرت اس کی سندے ساری صحیح ہیں تو وہ محدث اللہ والے تھے انہوں نے فرمایا اپنی سندے اپنے پاس رفض مجھے رسول اللہ صاحب میں سے بتا رہے تھے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اللہ اکبر تو یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں اب سرکا غوش عظم کس کے فالوور ہے امام احمد بن حنبل کے فالوور ہے تو اب امام عبدالعاف شہرہ نے ایک بات یہ بھی کہتے کہ وہ اپنے آپ کو ہنفی بھی کہتے ہیں مالکی بھی کہتے ہیں صحیح بھی کہتے ہیں ان اماموں کا احترام کرتے ہیں مگر ان پر تقلید واجب نہیں ہے جیسے ہم پر واجب ہیں اب امام احمد بن حنبل اکثر ہنفیوں کے امام حسرکار غوش عظم اکثر ہنفیوں کے پیر ہے مگر وہ کس کے پیروکارے بولو امام احمد بن حنبل کے بڑی تاجب والی بات ہے ہم حنفی غوش عظم کیا ہے حنبلی ہے تو اس کی ایک وجہ ہے غوش عظم کی وجہاتی ابن حضر اسکلانی لکھتے ہیں کہ چاروں مذہب کے لوگ جب ان سے مسئلے پتے تھے اگر شافعی والے آ جاتے تھے تو آپ شافعی کے حساب سے فتوہ دیتے تھے کوئی حنفی والا علم آ جاتا تھا آپ حنفی کے حساب سے فتوہ دیتے تھے مالک کی کہا کوئی مالک کی آ جاتا کوئی امام مالک کا مقلد آ جاتا آپ اسی حساب سے فتوہ دیتے چاروں امام کی حساب سے فتوہ دیتے تھے اب آپ بتائیں انہیں کنی کی تقلید کی ضرورت تھی مگر یہاں تقلید ہونے کیونکہ امام احمد بن حنبل کی اور آپ حنبلی کیوں ہیں کہ حضرت بحضت الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ سرکار غوث عاظم اللہ حبر امام احمد بن حنبل کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لئے گئے تو جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لئے گئے تو کیا دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کی قبر پھٹ جاتی ہے اور امام احمد بن حنبل وہاں تکلتے ہیں سرکار غوث عاظم وہ سینے سے لگا کر کہتے ہیں اے عبدالقادر ہم طریقت میں بھی تیرے محتاج ہیں اور شریعت میں بھی تیرے محتاج ہیں ہم کال میں بھی تیرے محتاج ہیں اور حال میں بھی تیرے محتاج ہیں یہ اشارہ یہ تھا امام احمد بن حنبل کا کہ میرا مذہب بڑا کمزور ہوگا ہے میرے فولوور بہت کم ہو چکے ہیں اگر آپ میرے مذہب حنبلی کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر میرا مذہب مضبوط ہو جائے گا اور خود حضور غوثوالعظم کے خواب میں امام احمد بن حنبل آئے رسول اللہ بھی آئے اور سرکار امام احمد بن حنبل نے کہا یا رسول اللہ اپنے بیٹے محید دین عبدالقادیر سے کہیے کہ وہ میرا مذہب اختیار کر لے رسول اللہ نے فرما بیٹا عبدالقادیر احمد بن حنبل کا مذہب کمزور ہو چکا ہے تم ان کا مدد تو صبح میں آپ حنبلی مذہب کے مسلے پر آپ نے نماز پڑھائی وانا تاجب آلی بات نہیں جیتے لے ہنفی ہے اکثر غوث آزم کے مورد ہے اور امام آزم کس کے پیروکار ہے بولو امام سرکار غوث آزم کس کے پیروکار ہے امام احمد بن حنبل کے تو ولی جو ہوتا ہے مقام مطمئنہ میں پہنچتا ہے اور جب وہ مقام مطمئنہ میں پہنچتا ہے تو اللہ وہ اکبر اب وہ مسلد بلا حق پہ آجاتا ہے زمانہ فیض اس سے حاصل کرتا ہے لوگ دکھی آتے دکھ دور ہو جاتے ان کی دعاوں سے بیمار شفایاب ہو جاتے ہیں کیسے کیسے مریض آتے ہیں ان کی دعاوں سے لوگ شفایاب ہو جاتے ہیں مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے اس راستے کے مسافروں کی بات کر رہا ہوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے تو کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جو مقام مطمئنہ میں آ کر اپنی مسجد پر بیٹھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو فیض پہنچاتے ہیں مگر کچھ ولی کہتے ہیں نہیں ابھی یہاں پہ نہیں رکھنا اس سے آگے بھی ہمیں نکلنا ہے اس سے آگے نکلنا ہے اب مطمئنہ کے بعد کون سا مقام آتا ہے تو مقام مطمئنہ کے بعد مقام رادیہ آتا ہے یایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیت مردیہ اور جب بندہ رادیہ میں پہنچا ہے تو اس کا نفس مردیہ ہو جاتا ہے مگر یہ سفر بھی بڑا لمبا ہے اس لئے ہم مقام مطمئنہ اور اسے اسی وقت مطلب ہم موقوف کرتے ہیں انشاءاللہ کل بیا کرے گے مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مقام مطمئنہ پر راضی ہو جاتے ہیں مگر کچھ سے وہ اس راہ کے ایسے شہشوار ہوتے ہیں ایسے مرد مجاہد ہوتے ہیں انہیں مقام مطمئنہ سے بھی اتمنان نہیں ہوتا وہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ مقام رادیہ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد جو اللہ کے کرم ان پہ نازل ہوتے ہیں اللہ اکبر پھر اقبال ان کی ترجمانی کرتے ہیں خودی کو کری جنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رسا کیا ہے تو اس کے بعد والا ٹوپک بھی میرے خیال سے کل پورا ٹائم اسی میں نکل جائے گا میں اس ٹوپک کو یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں تو شروع سے آپ کو سننے کا ملے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا میرے حسین کا مقام کیا ہے میرے حسین کا مقام کیا ہے انشاءاللہ پھر کل ہم اسی ٹوپک کو لے کر حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ